موسیقی میئر بلدی آلہ حیدرباد کاشف خان شورو کے ہدایت پر حیدرباد میں سخت گرمی ٹیمپریچر پنتالیس سے پچاس ڈگری ہونے کی وجہ سے تاؤن میا سرفراس کی جانب سے مختلف مقامات پر ہیٹ اسٹروک کیمپس لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے کے تحت حیدر چوک پر ہیٹ اسٹروک کیمپ کا انقاد کیا گیا تاؤن چیئرمن مصطفی بلال شیخ اور ان کی ٹیم کے جانب سے تھنڈے پانی اور شربت کا انتظام کیا گیا اس موقع پر ٹی ایم سی کمیشنر فہیم جمالی وائس چیئرمن یوسی اکیس حامد اختر سلاوٹ مصطفی بلال شیخ نے لوگوں کو ہیٹ اسٹروک سے متعلق آگاہی فرام کی اور اپیل کی کہ سخت گرمی میں غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں اور پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر اختیار کریں کیمپ میں شہریوں کے علاوہ سیاسی سماجی تاجر برادری کے لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا اور انہوں نے ہیٹ اسٹروک کیمپ لگانے پر ٹاؤن کا اچھا عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہیٹ اسٹروک سے اپنی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمپ بسلسل لگنے چاہیے گرمی کی اس شدت اور ہیٹ اسٹروک کیمپ میں ہیدرباد کی عوام کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا اور عوام الناس تھنڈے پانی اور شربت سے اپنی گرمی میں اپنی پیاز پچھاتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالباسک راجکو میمبر ٹاؤن موسپل کارپوریشن ٹاؤن میاں سرپراز عدراباد بے ہر شکر گزار ہیں جناب کاشی چھوڑو صاحب کے جن کی ہدایت پر ٹاؤن میاں سرپراز میں تین کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں ایک کیمپ جو ہے ایدر چوک پر اس وقت ہم کھڑے ہوئے یہاں پر لگایا گیا ہے ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے دوسرا کیمپ جو ہے لیبرٹی چوک پر لگایا گیا ہے دوسرا کیمپ کپلا مارکٹ میں میر کاشیب چھوڑو صاحب کی ادایت پر ٹاؤن چیرمن مصطفی بلال شیخ کی جانب سے تو اس میں یہی ہے کہ لوگوں کو جتنا سخت گرمی کے موسم میں جتنا لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کو افلائٹ کریں ایک دوسرے کا خیال لگتے ہوئے اس مشکل وقت کو ایک دوسرے خیال لگتے ہوئے گزارے شکر گزارے میر کاشیب چھوڑو صاحب کی ان کی ادایت پر اپنے ٹاؤن چیرمن مصطفی بلال شیخ صاحب کے جو اس گرمی کے اندر پانی کا انتظام رکھا ہے آئے گئے لوگ پانی پی رہے ہیں ہم سچے جل سے اپنے ٹاؤن چیرمن مصطفی بلال اور سید فیاض علی شاہ کا شکر گزار ہیں جو اتنا بڑا احتمامی در کیا ہوا ہے اسلام علیکم میں ٹاؤن کانسل ممبر صدف آسف اور میں بہت مشکور ہوں میر کاشیب چھوڑو صاحب جن کے ہدایت پر میہ سرپراس ٹاؤن کے چیرمن بلال مصطفی صاحب اور وائے سید فیاض صاحب نے یہاں پر یہ ہی کسٹروپ کیمپ لگایا ہے جس میں پانی کا جو ہے کھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر عوام جو ہے کسی بھی مسئلے کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر فسٹیٹ بھی ہے اور پانی کا انتظام ہے تاکہ کسی کو کوئی پانی بھی ضرورت ہو تو یہاں سے وہ لے سکتے ہیں